پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہی ہمیشہ سے پروگرام کا آغاز کرنا پڑتا ہے کیونکہ بحالت مجبوری صحیح لیکن اتنی خبریں جمع ہو جاتی ہیں کہ ان کو نظر انداز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آج پہلے خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ایک بیان جس کی بازگرز پورے دن ٹیلیویجن چینلز پر ہوتی رہی اور وہ فیض امید صاحب کے ٹرائل کے اوپن کورٹ ہونے کے حوالے سے تھا جس میں خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فیض امید صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ ہونا چاہیے اداروں کی طرف سے اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن اگر خان صاحب کا اس حوالے سے کوئی ٹرائل ہوگا تو وہ یقیناً اوپن کورٹ ہی ہوگا ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک اہم پیغام ہے جو جوابی طور پر خان صاحب کو دیا گیا ہے کہ ان اینی کیس ان کا ٹرائل جو ہے اسے کلوز رکھنے کی کوشش کی نہیں کی جائے گی لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بائی سگز کی جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی بھرپور تیاری تھی جس بارے میں لگ یہ رہا تھا کہ صوبائی حکومت خیبر پختون کا بڑی پرو ایکٹیب لی اپنی نہ صرف ریسورسز کا استعمال کرے گی بلکہ جس بھرپور تیاری کا ذکر گنڈا پور صاحب نے کیا تھا کہ وہ جس طرح ایک ویپٹ ہو کے اپنے کارکنان کو لائیں گے اس سے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اور سٹیٹ کو بھی تھریٹن سیچویشن فیل ہوئی جس کے بعد اب پتہ یہ چلا ہے کہ بائی سگز کا جلسہ کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جاری ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ان دمام محاضوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کیسے پروسیڈ کرتی ہے لیکن اس دوران ایک اہم چیز یہ بھی رہی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ریجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ایک نئی فہرز جاری کی گئی جس میں پی ٹی آئی کے جو نئے چیئمن ہیں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا اب اس کی وجہ کیا ہے جب دیگر کئی جماعتوں کے نام اس میں اپ ڈیٹ کر دیے گئے ہیں تو پھر جو نئے چیئمن ہیں پی ٹی آئی کے ان کا نام آخر اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا گیا یہ ذرا نوازی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کیوں کی گئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ان تمام ایشوز کے پر بات کرنے کے لیے جو دو لوگ شخصیات پروگرم کے پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں پاکستان تریقین صاحب کے سینئر رہنمہ سینیٹر احمائیو محمد صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تلزیہ کار رزا رومی صاحب میں آغاز احمائیو صاحب صرف آپ سے کروں گی کیونکہ آپ کی جماعت سے جوڑی بہت سی خبریں ہیں پہلے تو سر یہ فرمائی گا کہ عمران خان صاحب نے آج بھی صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا جی فیض امی صاحب کا ٹرائل اوپن کورٹ ہونا چاہیے تو پہلے تو یہ کہ یہ کیا ایک ادارے کے معاملات میں انٹرفیر کرنے والی بات نہیں ہے یہ سیجیشن دے رہے ہیں یا وہ اپنا کوئی اپینین دے رہے ہیں اس کو کس پیرائے میں لینا چاہیے کیونکہ ان کی طرف سے تو اس کو بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کیا گیا ہے دیکھیں اس جواب کو آپ اس طریقے سے لیں گے کہ جو سوال تھا اس کے دو پہلو تھے ایک پہلو تھا جو سپریم کورٹ نے انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ جنرل فیض امید کی جو انولمنٹ ہے ایز ای ڈی جی سی ٹاپ سٹی کے لحاظ سے جب وہ سرونگ جنرل تھے اس کو دیکھا جائے کہ کیا ہے اور اس کے اوپر کورٹ مارشل وہ کر رہے ہیں یہ ایک چیز آ گیا ہے اس کے بعد پھر ہم دوسرے وہ اہتے جس کے بارے میں جو پاکستان مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں جو کہ وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نائنٹھ میں کا واقعہ اور یہ ساری چیزیں جنرل فیض امید آفٹر ریٹائرمنٹ پی ٹی آئے کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ گئے اب یہ جو کام ہے یہ آفٹر ریٹائرمنٹ ہے اور اس کا ایز ای سیویلین بٹ ہی وہ سٹیل ایکٹیو کہ وہ اپنے اوث وہ پرابلی ٹو یئرز کا ہے لیکن میری نظر میں دو سال جو ہوتا ہے نا وہ ایز این ایکٹیو پولیٹکس آپ نہیں کر سکتے اس کو فائلیئرز بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال پولیٹکس میں نہیں جا سکتے جو مرضی ہو پانچ سال ہو دس سال ہو دو ہے وہ آفٹر ریٹائرمنٹ ہے اور اس کو لنک کر رہے ہیں نائنٹھ میں کے ساتھ اور اس کو لنک کر رہے ہیں پاکستان تریقین صاحب کے ساتھ اس ایک ایشو کے اوپر میری نظر میں چونکہ میری ملاقات عمران خان سے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ جن کے اندر تھوڑی سی عقل ہوگی وہ شاید اس چیز کو سمجھیں گے کہ اس حصے کو پبلک ہونا چاہیے we are not interested what happens to him کہ اگر وہ کورٹ مارشل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن جب آپ نائنٹھ میں اور پاکستان تریقین صاحب کے ساتھ لنک کرنے کے اس حصے کو کیونکہ یہ الگ کیس ہوگا یہ اس کیس سے الگ ہے یہ دو الگ الگ کیس ہے ہم اس کیس کے ریفرین سے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کرو سو بسم اللہ کیونکہ ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا دل صاف ہے ہماری سوچ صاف ہے ہم اس ملک کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز عوام ہے اصل چیز تو سٹیکھولٹر عوام ہے نہ آپ ہے نہ میں ہو نہ ادارے نہ کوئی ہے سٹیک عوام ہے مطلب ایک خالی جزیروں کو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی آرمی نہیں ہوگی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی سیویلینز نہیں ہوگی یا اس کو رول کرنے کے لیے کوئی پرائم منسٹر نہیں ہوگا وہ جہاں عوام ہوگی تو چونکہ عوام سب سے ایمپورٹن چیز ہے ہم کہتے ہیں ان کے سامنے کیا جائے let the عوام decide کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے رضا صاحب سر یہ بتائے گا کہ یہ جو بات کی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے اگر پیٹی آئی کا سٹانس دیکھیں تو ان کی طرف سے بڑا امپورٹنڈ ڈشو ہے اس کو اوپن ہونا چاہیے لیکن جواب یہ آیا ہے کہ یہ ان کا اندونی معاملہ ہے اور اس پہ خان صاحب تو نہیں گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن دوسرا میسیج یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر خان صاحب کو انوالف کیا گیا تو ان کا ٹرائل اوپن ہوگا تو اس کو صاحب پھر پوزیٹیو لینا چاہیے یا یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں یہ پھر انٹرفیرنس ہے ایک طرح سے دیکھئے سنا اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے بھی کچھ دن پہلے دو دن پہلے غالباً کہا تھا کہ یہ جنرل فیض امید کی گرفتاری کا جامعہ جو کیا گیا ہے وہ خان صاحب کو خانسنے کیلئے کیا گیا ہے کیونکہ ان کا تعلق جھوڑا جائے نو مئی سے اور اس کے بعد ملٹری کوٹ میں ٹرائے کیا جائے اور ملٹری کی تحبیل میں لے لیا جائے کیونکہ جو اکثر کیسز ہیں باقی تو ان میں سے اکثر میں تو ان کو بھیل مل چکی ہے ایک غالباً رہ گیا ہوا ہے اس میں بھی این ممکن ہے کہ وہ ان کو صرف جو سیویلین کوٹس ہیں وہاں سے ایک اور زمانت مل جائے تو پھر تو وہ آزاد ہوں گے اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے اگر چاہے کہ ہم اسے اتفاق نہیں کرتے سیاستدانوں کو قید رکھنا پابندے سلاسل کرنا نہ صرف آئین اور انسانی حقوقی خلافرزی بلک میں انسٹیبلیٹی آتی ہے لیکن یہ جو پاملہ جنرل فیض والا ہے یہ بڑی آنکلیر دیریکشن میں جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو انفول کیا جائے گا شاید اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل لیکن آرمی کے جو رومت ہیں اور جو ان کا طریقہ کال رہا ہے وہاں پہ اوپن ٹرائلز ہوتے نہیں اب یہ بڑا ایک پروپلم کیونکہ جو یہاں تو پارلیمنٹ اس کو بدلے آرمی ایکٹ اور اس کی شکوں کو موجودہ پارلیمنٹ ہے وہ کوئی قانون سازی کرے بگرنا کہ ٹرائلز ان سیکرسی ہوتے ہیں یا جو بھی ملیٹری کی اپنے طریقے سے ہوتے ہیں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنرل فید عبید کا ٹرائل جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے اوپن کے نہیں کیونکہ یہ ملیٹری کی انٹرنل معاملہ ہے اس میں کچھ سرونگ آفیسنس کا بھی ذکر ہوگا کچھ ریٹائیٹ کا ہوگا تو وہ دارہ شادی ہے سمجھے گا کہ ہم اپنے اندر کا جو بھیجان ہے یا پروپلم ہے تو اس کو ہم باہر کیوں پپلک میں لے کر آئیں تو اس لیے یہ معاملہ اس میں ڈیولپنٹس ہوگی لیکن یہ بھی میں نے پڑھا اب گجر نہیں پتا یہ کوئی مصدقہ ذرائی نہیں ہے جو اس کو کوئی جواب آیا اس میں یہ بھی کہ خان صاحب کا ٹرائل ہوگا تو کوئی اوپن نہیں ہوگا وہ فکر نہ کریں اس میں اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا گیا بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں نوی صاحب کہ کم از کم خان صاحب کو ایشورنس دی گئی ہے کہ آپ کا ٹرائل اوپن ہوگا لیکن اچھا اب اس میں ایک دلچسپ موڑ یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں یہ مومن صاحب کے ساکب نصار صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے اس میں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو بلکل کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شورنس بھی دے رہے ہیں کہ میں وطن واپس آؤں گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی معاملے میں نہ گھسیٹا جائے میرا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں ایک کمیشن کی بنیاد پر ہونی چاہیے کیسے بڑھیں گی کیونکہ دیکھیں الزامات کا جتنے کا رخ ہے وہ سب کا سب ایک جماعت کی طرف اور ایک شخصیت کی طرف ہے تو اس میں اپنے ڈیفنس میں تو پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہم کہتے ہیں آپ جوڈیشل انکوائری کر لو اس میں تین ججز جو حاضر تین ججز ہیں ان کو کر لو سپریم کورٹ کے جو تین سب سے سینئر ججز ہیں ان تینوں کو بٹھا لو اور اتفاق سے وہ تینوں نیکس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہوں گے ان کو اٹھا کے ان میں سے آپ کر لے چیک کر لے آپ وہ پتہ کر لے اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو دیکھیں ہمیں اس کی سزا ملنی چاہیے پھر یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے جنرل فیض حمید کے بارے میں خواجہ آفصی صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی ڈیل میں باجوا صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب ایک ساتھ آئی تھے لیکن انہی کی جماعت کے ملک صاحب نے اس کو ڈینائے کر دیا کہ ایسی کوئی سٹوری نہیں انہوں نے کہا میرے چھوٹے بائیں ہیں میں کوئی بات نہیں کروں گا ایک منٹ ہے جنرل بات نہیں کروں گا جو خواجہ آفصی صاحب کرے انہوں نے ڈینائے کا مطلب انہوں نے اس کو کہا کہ میں بات نہیں کروں گا مطلب انہوں نے کہا میں ابسٹین ووٹ دینے سے ابسٹین کروں گا اب اگر آپ اس کو دیکھو اور پھر آپ چلے جاؤ 2019 میں جس میں خواجہ آفصی صاحب جس میں احسن اقبال صاحب جس میں مولانا جنرل وائی مجھے قویقلی بتا دیں ساکر مصار صاحب کو اس کا مطلب بھی شامل ہونا چاہیے میرے لیاسے آپ ہر ایک کو کرو دیکھیں جس نے غلط کام کیا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں آپ ضرور کرو اور میں ایک بات بتا دوں جب آپ اس کو ٹریس کریں گے یہ ساکر بنصار صاحب کو ان کے پیچھے بھی آپ کو میعہ صاحب ہی نظر آئیں گے ہر پاکستان میں ہر غلط ڈیسیزن آپ میعہ آتف صاحب جو ہے ان کے بھی اگر آپ دیکھ لیں وہ اکانومی کی بات کر رہے ہیں وہ سارے کے ساری جا کے سٹوپ ہوتی ہے غلط ڈیسیزن یہ میعہ لفظی بہت غلط ہے سر یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ساکر بنصار صاحب کا جو مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے کہ اپنے جب وہ رہے چیف جسٹس ان کے حوالے سے بڑی خبریں نہیں اب کتنی صحیح تھی غلط وہ ہم مستقبل پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ثابت ہوں گی یا نہیں ایک تو سر اس پہ کومنٹ کر دیں کہ ان کا بھی اس تحقیقات میں شامل ہونا کتنا ضروری ہے جو کہ ایک شخصیت اور ایک جماعت کے سربرہ دو لوگوں کے درمیان گھوم رہی ہے یہ پورا کیا نیکسس تھا اس کے بارے میں بات کرنی کتنی ضروری ہے دوسرا سر یہ بتائی کا کہ ایک اور اہم خبر آج رہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے جس میں جو ریجسٹر جماعتیں تھیں ان کی فیرز جاری ہوئی لیکن اس میں پی ٹی آئے کے نئے چیمن کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی صدر کے طور پر اس میں نومنیٹ کر دیا گیا اپ ڈیٹ کر دیا گیا لیکن دوسرے ایک پیٹ کیٹگری میں جائیں تو اس جماعت کو نہیں کیا گیا تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کس قسم کا رول ادا کر رہا ہے جی پہلی تو یہ بات ہے جسٹس ساکر نحصار کے حوالے سے میں بھی روز دیکھ رہا ہوں ہر روز اس کے اوپر سنگڑوں وی لاغز اور ویڈیوز اور ٹی وی شوز دیکھ یہ بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے ناظرین کو بھی پتائے کہ پاکستان میں حکران کون ہے آور کس کے ہاتھ میں ہے اور کیا جسٹس ساکر نحصار جو ہیں وہ از خود کوئی حصہ کی کاروائی کر رہے تھے کیونکہ اگر وہ جو بھی موبیلینہ ان پر الزامات لگے ہیں وہ میرے خاصے سیدھا جو معاملہ ہے وہ تو جنرل فیض پر اور جنرل باجوا پر جاتا ہے ان کو تو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ معاملہ جو ہیں آگے بڑھے وہ جو ٹاپ سیٹی والا کیس ہے جو کہ پہلی آئی ایس پی آئی کی پریس ریلیز میں جس کا تذکرہ کیا گیا غالباً اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی ریلیف دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے انیشلی تو اس میں تو یقیناً کچھ تحقیقات انکوائری ہو سکتی ہے لیکن میرے خاصے یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا یہ زیادہ میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کی ایک کوشش ہے اصل جو ایشو ہے وہ تو جنرل فیض حمید اور ان کے جو اقتامات ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور یہ جو معاملہ ہے دیکھئے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ میں سچی بات آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے بڑے پولیٹسائز ہو چکے ہیں نہ صرف پولیٹسائز ہوئے پولرائز بھی ہو چکے ہیں اور چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو ہمارا میڈیا ہو ہماری سیول سویس ہو معاشرہ ہو ہر کوئی جو ہے وہ پولرائزیشن کا شکتار ہے اس پولرائزیشن میں اگر آپ ایک سائٹ پر ہیں تو دوسری سائٹ آپ کو بلکل منفی اور دکھائی دیتی ہے اگر آپ دوسری سائٹ پر ہو تو آپ کو اپنے مخالفین ہیں وہ ان کے لیے برداشت نہیں ہوتی اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور پارلیمنٹ اسپیشلی جو ہے وہ بلکل غیر فعل ہو چکی ہے اگر یہ معاملات جو سارے کے سارے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سب میں پارلیمنٹ کا رول ہونا چاہیے اور ان سب میں ان کو چاہیے نو مری کا معاملہ ہو چاہیے فیض عمید صاحب کا معاملہ ہو آرمی کوٹس کا معاملہ ہو آرمی ایکٹ کا معاملہ ہو پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن پارلیمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے اگر پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں نائنٹین فائفٹیز نائنٹین ایٹیز بڑے عدب کے ساتھ کلیش تو ہر پندہ بیس سال بعد پاکستان میں پیدا ہو جاتا ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آ پاتی نا لیکن اس میں کچھ قصور سیاسی جماعتوں کا بھی ہے سر میں اس پوائنٹ پر واپس آتی ہوں مجھے سر آپ سے دو چیزیں جاننے ہیں ایک تو یہ کہ پی ٹی آئے کو اسلامباد میں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ملی ایک تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر جب ساری پلاننگ ہو گئی کے پی گرمنٹ کی تیاریوں سے کوئی تھریٹ فیل ہوا یا جو جو جواز بتایا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں کہ یہ جواز ہے وہ کتنا ریالیٹی بیسٹ ہے اور دوسرا سر الیکشن کمیشن نے کیوں کنسیڈر نہیں کیا پی ٹی آئے کو ایز ای ریجسٹرڈ پارٹی اور ان کے نئے چیئرمن کو اچھا اس کے ویسے تو اگر اس کے جواب دیکھا جائے تو ایک ایک لفظ ہے الیکشن کمیشن کا جواب میں جو ایک لفظ ہے بدنیتی جو دوسرے میں ایک لفظ ہے وہ خوف گورمنٹ کو خوف ہے پاکستان تیری کے انصاف سے اور یہ خوف ان کے ہر فیصلے میں جھلکتی ہے اور خوف میں جب وہ کہتے ہیں نا جب آپ کے کام پر ٹانگ رہی ہوں تو اس میں جو بھکلاوٹ میں جو آپ کام کر رہے ہوتے وہ ہمیشہ غلط طرف جا رہا ہوتے ہیں اس کا آؤٹکم ہمیشہ غلط ہوتے ہیں اور یہ ہر وہ کام غلط کر رہے ہیں جس کا ایکچولی نقصان انہی کو ہو رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ ایرادکیٹ ہو رہے اس پولٹیکل سیناریو سے وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہے وہ ہوتے نا اگر آپ ایک تصویر جیسے آپ نے وہ دیکھا تھا وہ تارے زمین پر ایک وہ بڑا اچھا وہ مووی آئی تھی اس میں بچہ اپنا بتاتا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ دکھاتا ہے پھر گراجولی دکھاتا ہے کہ وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے اس پکچرز میں سے پاکستان کی پولٹیکل سیناریو سے پاکستان مسلم لیگ نون غائب ہونا شروع ہو گئی ہے اور پرابلی اس ایک سال کے اندر اندر وہ خطہ اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے ان کے اپنے جو اس وقت الیکٹڈ لوگ ہیں they are afraid of کے ان کے جو نالائک لیڈر ہے کیونکہ ان کی منٹل کپاسٹی نہیں ہے وہ ایک فکر نہیں لکھ سکتے جا کے بیٹھ کے کسی جگہ پہ پاکستان کے اوپر وہ اس ملک کے ڈیسیشن لے رہے ہیں یہ بات ہے آتف میاں صاحب کی جب آپ نے کہا تھا میاں کا وہ ہے میاں پریفکس برا ہے میاں پوسٹ فکس اچھا ہے دوسری بات جو الیکشن کمشن ہے الیکشن کمشن نے یہ جیسے الیکشن کمشن تین مہینے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کے اوپر بیٹھ رہا یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ الیکشن کو ہوئے چار مہینے ہو گئے پانچ مہینے ہو گئے پاکستان تحریک آپ نے کتنے لیٹرز ان کو لکھ دی ہیں کہ آپ بتاؤ کہ کیا ہے بیسیکلی ڈیسیشن سے لگتا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آ کے یہ بھی کنسیڈر نہیں کہ یہ جو لاسٹ ہوئے تھے یہ وہ رکھ رہے ہیں کسی ایسے ٹائم کے لئے جس میں آ کے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کے بدنیت ہی ہے اور وہ ان کے فیصلوں سے ان کے ہر ایک چیز سے پتا چل رہے ہیں رضا رومی صاحب مجھے یہ مختصر پہلے تو یہ بتائیں سنیں وہ کہتی ہیں کہ نون لیگ اور پنجاب حکومت کی پرفارمنس سے مطلب پورا یہ سمجھنے کے سیناریو ہی تبدیل ہو گیا لوگوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں یہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ صوبے دوسرے جو ہیں وہ اس موڈل کو کاپی کریں جو صوبے پنجاب کر رہا ہے دوسری طرف آرمی چیف صاحب نے سر ایک سٹیٹمنٹ دیا ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کو ڈیفولٹ کا بیانیاں دے رہے تھے وہ لوگ آج کہاں کھڑے ہیں پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات کی کہ اگر پاکستان کے اندر سوشل میڈیا سے حیجان پیدا ہونا ہے تو اس کو بھی دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے یہ بڑے دو امپورٹن میسیج ہیں سر جو ان کی طرف سے دیے گئے تو ان دونوں پہ اگر آپ کوئی کومنٹ کر دیں میں بالکل کومنٹ کر دیتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے تو اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اگر آپ فروری کے الیکشنز کا ریزل دیکھ لیجئے اگر آپ یہ مان بھی اگرچہ کہ اس میں بڑے الزامات ہیں دھاندلی وغیرہ کہ اگر آپ مان بھی لیں کہ یہ درست ہیں تو اس وقت بھی پی ایم ایلن کو بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں اس کی بہت سٹرونگ پوزیشن تھی دوزار تیرہ میں بہت سٹرونگ پوزیشن تھی لیکن دوزار چوبیس کے الیکشن میں ان کو بہت بڑا مہنگائی کی وجہ سے ان کی پولیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ عوام نے جسے کہنا چاہیے سپورٹ نہیں کیا اور اس وجہ سے وہ میرے خاص سے بلکل اس چیز سے واقف ہیں اور پریشان بھی ہیں کیونکہ اب ان کا تو ایک وجودی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشنز میں آنے والے سالوں میں وہ کس طرح سے دوبارہ اپنی ہوئی ہوئی ساکھ جو ہے اس کو بحال کریں گے اور جو موجودہ اقدامات ہے یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے ٹیکسز لگے ہیں اور لوگوں کے اوپر جو معاشی برڈن آئے گا دیکھئے یاد رکھئے کہ سیاست میں معاشیات سب سے اہم چیز ہوتی ہے آج عمران خان صاحب کی جو مقبولیت کا ذکر ہوتا ہے اس میں بہت بڑا رول پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے اور لوگوں کے اوپر جو بوجھ بڑا میڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے اوپر وہ اس کا بھی شاخص آنا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ انکرمنٹ گورنمنٹ سے پھر تنگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو دوسرا بندہ ہے اس کے زمانہ وہی زمانہ بہتر تھا یہ اس طرح سے ایک پبلک سائیکی کام کرتی ہے مریم نواز بہت کوشش کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محنت بھی کر رہی ہیں اور ان کی پرفارمنس جو ہے یقیناً پچھلے جو چیز منسٹرز رہے ہیں خصوصاً بزدار صاحب سے تو کئی بہتر ہے خوازت محمد صاحب مہین نہ کر لیں لیکن بات یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز بچاری جتنی مرضی محنت کریں گی جو گراؤنڈ پہ سیچویشن ہے جب تک یہ فیڈرل لیول کے جو پولیسی بجلی کا جو سب سے بڑا مسئلہ کرائیسیز بنا ہوا ہے اس پہ مریم نواز کیا کر سکتی ہے ریلیف دے دیا تھوڑا دو مہینے کے لیے اس کے بعد پھر وہ مسئلہ جن کرتوں ہوگا تو بڑے سنگین معاملات ہیں جس کو دولی در رہی ہے لیکن ابھی دوسرا جو اپنے سوال کیا تھا سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی کی باری آئی تو وہاں پہ اب وہ روایتی کام نہیں چلا کیونکہ جو اکثر لوگ ہیں اسپیشلی جو ینگ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں پاکستانیز یوز کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور اس پر پی ٹی آئی کا جو بیانیاں چل رہا ہے سوشل پی ٹی آئی پہ اصل میں اسی سے پرابلم ہے نا اسٹیابشمنٹ کو اور اسی لیے وہ ڈیجٹل ٹیررزم اور یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے اب سوالی پر اپنا ہے کیا اس کی اپر بندشن لگا دیں انٹرنیٹ کو بند کر دیں ایکس کو بند کر دیں قتل نہیں یہ تو اس سے کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا یقین جانیے یہ پہلے دنیا میں جہاں جہاں آزمایا گیا ہے پاکستان نورٹ پوریا نہیں بن سکتا جیک سر بہت بہت شکریہ صرف وقت ختم ہو چکا ہے رضا رومی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ایمائی محمد صاحب یہ بڑے امپورٹن ریشیوز ہیں اس کے اوپر یقینا سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ حکومت جو بھی پولیسیز اپنا رہی ہے ان کے اثرات کیا ہوں گے ایک مختصر بخبار اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں کہ خان صاحب نے جہاں اوپن ٹرائل کی بات کی ہے فیض امی صاحب کی وہاں لیگل گراؤن کے اوپر یہ کتنا ممکن ہے اس کے اوپر کچھ قانونی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوشان دیت کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بانی قائد ابھی تھک چاہے جیل کی سلاقوں کے پیچھے بھی ہوں لیکن سیاسی معاملات کو اوکلات کو کسی طور سلجنے کے لیے نہ ہی سلجانے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں فیض امی صاحب کے اوپن ٹرائل کے حوالے سے کی جانے والی گفتگو اور اس پر جتنا سخت ریاکشن آیا ہے اداروں کی طرف سے اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ خود امران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ یہ ٹرائل اوپن کوٹ ہونا چاہیے لیکن اس کی وجوہات اور خاص طور پر ان کا یہ جملہ کہ فیض امی صاحب اور امران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو موجود ہے لیکن آخر فوج کی طرف سے جو رسپونس آیا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر کہاں سٹینڈ کرتی ہے خود فیض امی صاحب کی پوزیشن بھی اور خان صاحب کے اپنی پوزیشن بھی کیسز کے حوالے سے اور ممکنہ ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کے حوالے سے انہی تمام قانونی امور کے اوپر اور ان کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس پر بات کرنے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر آنکر پرسن سینئر صحافی ہیں بلکہ قانونی امور کے ماہر بھی ہیں منی فاروق صاحب میرے ساتھ موجود ہے تھانکیو سو مچ فور جوائننگ منی پہلے تو یہ بتائیے گا کہ امران خان صاحب ابھی ایک ملزم ہے جن کے ٹرائلز چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحافیوں سے وقتاً فوقتاً بات کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں جس پہ بڑی حرانی ہوتی ہے کہ ان کو اس کے اثرات کا اندازہ نہیں ہوتا ابھی جنہوں نے فیض حمیز صاحب کے بارے میں بات کی آپ کے خیال میں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ فوج کو یہ ناغبار بھی گزر سکتی ہے کہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ دیکھیں فوج کے اندرونی معاملات سے تعلق نہیں رکھتا اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فیض حمیز صاحب کو جب سے تحویل میں لگیا گیا اور ان کے قلاب جو کروائی ہو رہی ہے اور جس طرح کی خبریں اور جس طرح کی ریولیشنز ان سے کروائی کے بعد سامنے آ رہی ہیں تو ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آج نہیں تو کل ایک نیکسس تو جوڑ لیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل ریٹائیٹ فیض حمیز صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے میں رہے دیکھئے وہ رابطہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کیا وہ رابطہ محض گریٹنگز تک تھا گوڈ ماننگ کے میسیجز یا شبہ خیر کے میسیجز یا عید دوبارک یا بھتڑے کے میسیجز تو نہیں ہو سکتا وہ تو ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ اور ایسا ہوگا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سبب بنا بہت طرح مسائل کا اور ایک انتشار کا یا ایک ایسی کوشش کا جو کہ فیض حمیز صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد فوج کے اندر کرنے کی کوشش کی اور اگر اس کا تعلق عمران خان صاحب سے چڑھتا ہے تو پھر یہ معاملہ بڑا سیریس ہے بے شک یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے میں اس لیے کہوں گا کیونکہ فوج نہیں ان کو تحویل میں فیض حمیز صاحب پل گیا اور ان کا ٹرائل کا نہیں ہے لیکن اگر عمران خان صاحب کو بھی اس پر اوپن کیا جاتا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو آج رسپونس آیا ہے وہ دو طرح سے ہم اسے دیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ پریشان کن بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر ٹرائل کیا گیا اس حوالے سے تو پھر وہ یقین مانے کہ اوپنی ہوگا یعنی کہ اس بات کو خارج و ذمکان تو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کو اس سے جوڑا جائے لیکن جو اچھا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ کہ اگر سیکیورٹی ذرائع یا فوج کی جانت کے آج یہ خود کہا گیا ہے پھر یہ اگر آپ کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیے وہ اوپنی ہوگا تو پھر ہی کم از کم وہ پھر اس لحاظ سے ایک حوصلہ اوزاب آتا ہے کہ جس کی اس کا داریہ خطرہ تھا کہ یا ابھی بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو بھی فوج کی تحویل میں دے دیا گیا تو وہاں تو پھر انفرمیشن کا بلاک آؤٹ ہے کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی اور فیض عمید صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی جب گفتگو کی میں اب بھی کہوں گا کہ بہت سے لوگوں یہ تو بات ہے نا بہت سے لوگوں کو تو آلڑی تحویل میں لیا جا چکا ہے آپ حیران ہوں گے جب آپ کے سامنے ڈیٹیلز آئیں گے کہ اچھا یہ شخص بھی شامل تھا اچھا ان کا بھی تعلق تھا یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت سے تعلق رکھنے والے لوگ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں چند شاید آپ کو شاید میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں اچھا اب اس میں منیب یہ بتائے گا کہ ساکب نصار صاحب کے بھی چلتے چلتے کومنٹ کرنے ہیں کہ کل بھی انہوں نے ایک بات کہی اس سے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی فیض عمید صاحب کے حوالے سے لیکن کل بلکل مختلف بات کی کہ ہاں میں ان سے رابطے میں رہتا تھا فیسلیٹیشن ان سے لیتا رہا وقتاً فوقتاً دیکن نو مائی کے حوالے سے میرا کوئی کردار نہیں ہے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی کردار ہے تو ان کو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے جبکہ کچھ دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ فیض عمید صاحب سے ان کے کسی قسم کے کوئی روابط نہیں تھے دیکھئے جو بات کل انسار عباس صاحب ایک بڑے زیرک اور بڑے ویل کنیکٹڈ صحافی ہیں جو ان سے ان کی سٹوری میں گفتگو آئی اور میں اس بات پہ کہتا ہوں کہ انتار عباس صاحب دروگ گوئی نہیں کرتے وہ فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں اب جو انہوں نے اپنی سٹوری میں فیکٹ بیان کیا ہے تو ایک بات تو شامل کم از کم پروو ہو جاتی ہے کہ اگر فیض عمید صاحب یہ مانتے ہیں کہ جی ریجسٹرار کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے تھے تو ریجسٹرار کے ساتھ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ کا رابطے میں رہنا کوئی تک نہیں بنتا جوڈیشری ایک آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ گرانس ہے اور آپ کو اس کے ساتھ رابطے کا تک نہیں بنتا جو آئی ایس آئی ہے وہ تو پرائم میسٹر یا گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے یا ایڈ بیکس کو پوج کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے سو پریم کورٹ کے ساتھ تو ان کا تعلق بنتا نہیں تھا فیض عمید صاحب اس لیے نو مہی ایک بڑا مختلف چیز ہے مجھے نہیں لگتا کہ فیض عمید صاحب کے علاوہ یا چلے ساکب نصار صاحب کا کوئی نو مہی میں کردار ہوتی ہے ہاں جو الزام لگایا جا رہا ہے جو تاثر بنایا جا رہا ہے جس کے فیکٹ سبی تک میں دوبارہ کہوں گا کوئی اس کے لیے ایویڈنس موجود نہیں ہے کوئی الزام ہے صرف یہ وہ الزام یہ ہے کہ نہیں ساکب نصار صاحب کا جو اثر و رسوخ ہے وہ شاید استعمال جج ساربان کو انفلونس کرنے کے لیے کہ وہ باقیدہ طور پر عبران خان صاحب کو لیر دیں یہ الزام ہے اب الزام تو آپ جتنے مرضی لگا دیں جب تک ثابت نہ ہو تو وہ الزام بھی رہ دیں اچھا یہ فرمائے گا کہ آپ جس طرح خان صاحب ایک طرف تو ملٹری کوٹس میں ٹرائل کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں مجھے لے کے جانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ فیض عمید صاحب خان صاحب کا جو ملٹری جو بھی کوٹ مارشل ہوگا وہ تو ایک ان کا ایک اپنا اندرونی سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہوگا کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیرلل خان صاحب کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل کیا جائے مطلب ان کو آپ انٹر کنیکٹڈ کر سکتے ہیں دیکھئے اب ہونے کو تو سانا صاحبہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاسیبیلٹی تو ہر چیز کی ہے لیکن اگر اگر میں یہ کہوں کہ میں تو چند اشاروں کا ذکر کر سکتا ہوں جو مجھے کچھ دنوں سے میں اکٹھے کر پایا تو مجھے لگتا ہے کہ there is a great likelihood کہ عمران خان صاحب کا معاملہ ادھر جا سکتا ہے لیکن بہت اچھا ہوگا کہ نہ جائے وہ اس لیے کہ ایک تو بڑا برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا آنے والے ادوار کے لیے کہ ایک سابق وزیراعظم بے شک کہ لیں ان کی جو بھی مسائل ہیں کہ ان کا معاملہ ملٹری کوٹ میں یا فوج کی تحویل میں ان کو لے دیا کہ دوسرا یہ ہے کہ ایک جگہ تو میں یہ خوش ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پارم پرائم نیسٹر کا ایک سیویلین کو معاملہ بھان جائے لیکن دوسری طرف جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی بڑتی ہوئی فریسٹریشن جو نو مئی کے کیسز کے حوالے سے ہے عدالتوں سے اور وہ کیونکہ عمران خان صاحب کو اس تمام تر سازش کا سرفنا سمٹھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کام خارج و ذمکان نہیں ہے یہ کام ہونا ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل ہی رول آؤٹ کر دیا جائے اس یہ یا اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ضرور ہو سکتا لہٰذا مطلب اس کی لگیرٹی کے اوپر آپ سوال کر لیں اس کی ٹیکٹیکل ہونے پہ آپ سوال کر لیں لیکن بہت اترام کے ساتھ جب تناؤں یا لڑائیاں سٹیج پر چلی جائیں تو میں یہی ارز کرتا ہوں کہ پھر قانون آئین کی بات نہیں رہتی وہ تو شاید چھٹی پر چلے جاتے ہیں پاکستان میں اس کی بڑی مثال ہیں اچھا میرے لاسٹ فیو قویشنز مجھے کوئک لی بتائے گا کہ یہ جو نیا نیب نے ریفرنس فائل کیا ہے خان صاحب کے خلاف توشخانہ ٹو جس کو نام دیا جا رہا ہے اس میں آپ سے بھی ایک پروگرام میں ایک دفعہ ذکر ہوا تھا لیکن کچھ لوگوں کی جو لیگل افیرز کے ایکسپورٹ سے ان کی رہا ہے کہ جب ایک چیز سے متعلق ریفرنس ختم ہو جاتا ہے تو اسی چیز میں زمنی ریفرنس فائل نہیں کیا جانا چاہیے تو یہ بھی پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ یہ ریفرنس بے بنیاد ہے لیکن آپ کے خیال میں کن گراؤنڈز کے اوپر کتنا سٹرونگ یہ ریفرنس ہے اور دوسرا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ رہی کہ اس میں بھی حکم امتنا ختم کیا گیا تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ کیسیز پرانے کیسیز تو چلے گئے لیکن پیرلل نئے کیسیز بنا دیئے گئے ہیں خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے یا واقعی ان میں کچھ سبسٹنس موجود ہے دیکھیں جو ایک سو نوے ملین کا پاؤنڈ ہے کا کیس ہے وہ تو کی نویت کافی سٹرینج ہے اور کافی سیریس ہے اس میں تو بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے جو کنسرن لوگ تھے ان کو کافی ریلیف دیا گیا اور عمران خان صاحب نے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ چھپایا بھی اس وقت جو ایسٹ ریکاوری یونٹ تھا ان کی جانب سے بھی جو کچھ کیا گیا وہ بھی خیراب ریکارڈ کے اوپر ہے وہ پیسہ ریاست پاکستان کو واپس آنا تھا کسی پردبائیت کے کسی سیٹلمنٹ اکاؤنٹ میں جانے کے لیے تو نہیں تھا لہٰذا نیاب کا کیس بھی یہی ہے تو پھر اس سے القادر ٹرسٹ بھی ایک جڑا ہوا ہے اب نیاب اس کو ثابت کر پاتا ہے نہیں کہ باتیوں نظر میں وہ ایک سخت کیس نظر آتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو باقی کیسز ہیں توشہ خانہ وان یا توشہ خانہ ٹو دیکھئے توشہ خانہ سے گھڑیاں لینا انہیں بیچنا یا ایک ایم 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 اس ٹکلیشن دوسرا ہے کہ انڈر انوائسنگ کر کے بیچنا تیسرا ہے جی کہ آپ نے اس انوائسنگ کے اندر بھی کوئی خرد برد کی ہے آپ نے اس کے اندر اس میں سپروپریشن کی ہے جو بھی الزامات آپ کتنے جتنے مرضی کیسز بنا لیں نیاب سزا بھی دے دے گا تصابت آلت لیکن اوپر جا کر ہائی کورٹس کے اندر کیا وہ سزا ٹک پائے گی سوال یہ ہے ایک سو نوے ملین کا پاؤنڈ ایک ایسا کیس ایک ایسا کیس ہے جو سنگین نویت کا کیس ہے اور اس میں بتائے یہ جاتا ہے ایون اگر آپ اس کو ایکسٹرنلی دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں کہ ارریکولر ہیں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ سیریس ایشو ہے باقی کیسز میں ریپٹیشن بھی ہے کچھ کیسز پر بن بھی جاتے ہیں اور نیاب کر اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو پھر ایسے کیس بن بھی جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ مرسد منی فاروق موجود ہے سینئر صاحب تجزیہ کار بھی ہیں یقیناً اس وقت خان صاحب کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس سے سیاسی طور پر ایک ڈی اسٹیبلیٹی ضرور نظر آئی ہے لیکن اداروں کی طرف سے اس کا بروقت اور فوری جواب اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی کامپرومائز یا کنسیشن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ پیغام ضرور ان کو واضح طور پر دے دیا گیا ہے کہ اگر ان کو تحقیقات میں شامل کیا گیا تو ان کا ٹرائل منصفانہ اور شفاف کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور اوپن ٹرائل کیا جائے گا اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ